شرک اکبر کی دوسری قسم ہے نیت میں ارادے میں شرک کرنا پہلی قسم کیا بولا میں عبادت میں دعا میں شرک کرنا اب بھی بھلگا نابا تو ہلو ہاں یاد رکھو تمہیں ماشاءاللہ اچھا ہے بریلینٹ نمبر دو نیت میں ارادے میں شرک کرنا یعنی انسان یعنی انسان ہر عبادت میں ملاوت کرے نیت میں ملاوت ہو مسجد کو پیسہ دے رہا ہے نیت میں ملاوت لوگ کہیں کہ میں سخی ہوں مسجد کی خدمت کر رہا ہے تاکہ لوگ کہیں سخی ہوں عبادتوں میں ملاوت عبادتوں میں ملاوت اگر ساری عبادتیں دکھا رہے کے لئے ہوں تو یہ نیت میں ارادے میں شرک ہے اللہ ربزت نے فرمایا سورہ حوب کی آیت نمبر پندرہ اور سولہ میں من کارا یرید الحیات الدنیا وزینتہا نغفی لیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخصون جو دنیا اور اس کی زیب و زینت چاہے گا دنیا میں ہم اسے دے دیں گے ذرا بھی بخیلی نہیں کریں گے لیکن آخر پر اس کے لئے کچھ نہیں ہے سوائے جہنلم کے اللہ مجھے اور آپ کو جہنم سے وجہے جو دنیا مانگے گا دنیا اسے ضرور ملے گی پوری ملے گی بخیلی نہیں کی جائے گی ذرا بھی کمی نہیں کی جائے گی لیکن آخرت میں جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا اور جو دنیا میں نہیں کیا کیوں گے اللہ ہم سب کو برباد دے دنیا کی نیکیہ اللہ سب ڈیلیٹ کر دے گا برباد کر دے گا نیت میں ارادے میں اگر شرک آ جائے ایک ایسا سمندر ہے جو انسان کو لے ڈوبتا ہے لے جاتا ہے ڈوب ڈوا دیتا ہے اس سمندر